اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو مشہور بات ہے کہ ایران میں جارے کے موسم میں جب بھیڑیوں کو شکار نہیں ملتا اور برف کی وجہ سے خوراک کی قلت پیدا ہو جاتی ہے تو بھیڑی ایک دیرے میں بیٹھ کر ایک دوسرے کو گھوڑنا شروع کر دیتے ہیں جیسے ہی کوئی بھیڑیا بوک سے نڈھال ہو کر گرتا ہے تو باقی سب مل کر اس پر ٹوٹ پڑتے ہیں اور اس کو کھا جاتے ہیں اس عمل کو فارسی میں گروہ کے آشتی کی کہتے ہیں اس عمل کا گرائی سے تجزیہ کریں تو معلوم ہوگا کہ یہ رجعان بھیڑیوں کے ساتھ ساتھ کافی حد تک ہو وہ انسانوں میں بھی پایا جاتا ہے ہم انسان بھی ان بھیڑیوں کی طرح ہیں جو کمزور نظر آئے اس پر اپنا دھاگہ بٹھاتے ہیں جو جتنا حالات کا سایہ ہوتا ہے اتنا ہی مزید اس کے ساتھ شدید پرسندینا رویہ اپناتے ہیں جو مالی طور پر کمزور ہوتا ہے اس کے ساتھ فراد اور دوخہ دھائی کرے کہ اس کی رہ سائی زندگی کو بھی جہنم بنا دیتے ہیں ہم کمزور کا سہارا بنتے کے بجائے الٹا مزید اس پر ٹوٹ پڑتے ہیں جو جتنا کمزور ہوتا ہے اتنا ہی اس کی زندگی کے دشوار بنا دیتے ہیں